بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سی چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے فیملی فرینڈز میں شیئر کیجئے آج کی ریسیپی ہے آلو مطر کی سبزی یا آلو مطر کا سالندی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ہاف کپ آئل کو گرم کیا ہے اور اس میں میڈیم سائز کی پیاس کو چوپ کر کے اس میں شامل کیا ہے اور براؤن کر لیا ہے پیاز براؤن ہو جانے پر یہاں پر میں شامل کروں گی ٹیماٹر جو کہ دو ہیں میڈیم سائز کے ہیں اور اس کو میں نے باریک باریک چوپ کر لیا اور اس میں شامل کیا ہے اب پیاز اور ٹیماٹر کے مجھے بھونائی کرنی ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے بعد اس کو میں چیک کروں گی اور اس کو میں سٹیم کے لئے رکھ دیتی ہوں اور ایک سے دو منٹ کے بعد اب میں اس کو چیک کروں گی تاکہ ٹیماٹر اچھی طرح سے نرم ہو جائیں تو دیکھیں ٹیماٹر نرم ہو چکے ہیں اور اس میں اب مجھے مسائلے شامل کرنے ہیں تو یہاں پر میں مسائلے شامل کروں گی اور اس دوران اس ٹیماٹر کو میں تھوڑا سا اور کوٹ لیتی ہوں تو مسائلوں میں لہسان آدھرک پیسٹ ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون پیسوی لال میرچ ایک ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہلتی پورڈر جس میں شامل کیا ہے تو مسائلہ شامل کرنے کے بعد آدھر کپ میں نے پانی کا شامل کیا ہے اور اس مسائلے کی اچھی طرح سے میں بنائی کروں گی تو پانچ سے دس منٹ کے بعد اب میں چیک کر دیوں تو دیکھیں مسائلہ اچھی طرح سے بن چکا ہے مزید جو تھوڑا سی ٹیماٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی بھی اچھی طرح سے بنائی کر لیجے تاکہ ٹیماٹر اور مسائلہ اور پیاس سب ایک جہاں ہو جائیں اور اس میں پھر ہم شامل کریں گے مطر اور آلو تو آلو کو جو آپ کٹنگ کریں گے وہ چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹنگ کر لیجے اور اس میں میں نے مطر شامل کی ہے حضر ضرورت جتنے آپ کو ضرورت ہے اس حساب سے مطر اور آلو شامل کی جائے ساتھ ہی اس میں میں نے تین ہری مرچے ہیں جو کہ میں نے درمیان سے کٹ کی ہیں وہ شامل کی ہیں اور اس میں میں شامل کروں گی تقریباً ایک کپ پانی تاکہ آلو اور مطر گل جائیں اور ساتھ ہی اسی کے ہمارے کڑی تیار ہو جائے جو کہ آپ تیاری پر چیک کریں گے کہ آپ کو کتنا مسائلہ میں بھنائی رکھنی ہے اور کتنی اس کی کڑی تیار کرنی ہے تو تقریباً میں دس منٹ کے بعد اب اس کو چیک کروں گی تقریباً دس منٹ کے بعد دیکھیں اب میں نے اس کو چیک کیا ہے تو ماشاء اللہ سے آلو اور مطر تیار ہو چکے ہیں اور اس کو میں چیک کر لیتی ہوں کہ مطر اچھی طرح سے گل چکی ہے آلو کو بھی چیک کر لیجے کہ آلو بھی گل جائیں اور مطر بھی گل جائیں تو مزدار سے آلو مطر کی سبزی تیار ہے آلو مطر کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں تو ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا فیملی فرینڈز میں شیئر کیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر دی ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں شامل کروں گی ہرہ دھنیا تو ہرہ دھنیا شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کی ٹائم پر اس میں آپ شامل کیجئے پسا ہوا گرم مسالہ ساتھ ہی ہم اس کو سرف کریں گے نان چپاتی کے ساتھ تو بہت ہی مزے کہ یہ ڈش تیار ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا فیملی فرنڈز میں شیئر کیجئے گا چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ